سب سے پہلے اب ظاہر بیسٹر گوھر صاحب جو ہے انہیں وزیر داخل نے یقین دیا نہیں کرائی انہوں نے ٹوئٹ کر دیا اس کے بعد کل سارا دن ایک ڈاکٹر انتظار کرتا رہا پھر بھی خبریں آتی رہی کہ کسی نے چیک اپ کیا نہیں کیا بہت انہوں نے ریپورٹ بھی شیئر کر دیا وہ اپنی پارٹی بیسٹر گوھر خان صاحب پر پڑ گئی ہے عمران خان صاحب کی بہنوں پر مدرسہ کرنے کو تیار نہیں ہے پارٹی کے اندر الگ اختلاف ہے مولانا سے بہت زیادہ امیدیں تھی مولانا بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اب حکومت کی طرف چلی گئے انہوں نے کل خیر اعلان کری دیا کہ انتفاق ہو گیا پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ جو پہلے میں بات کرنا چاہوں گا جو عمران خان صاحب کی طبیعت کے حوالے سے ہوا جو کہ پندرہ تاریخ کو اعتجاج انہوں نے موخر کیا کیا یہ بائی ڈیزائن پی ٹی آئی کے ساتھ کھیلا گیا ہے انہیں امبیرس کیا گیا ہے شاہدیب صاحب دیکھئے بہت شکریہ آپ کا دیکھئے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کسی بھی ایک scheme of things کے اندر state of affairs کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ کچھ پچھلے ایک دو مہینے کے اندر ظاہری بات ہے ایک کچھ سیٹ بیکس پاکستان میں جو طاقتور ہلکے ہیں شاید چھوٹے موٹے ان کے لیے بھی ہوئے اور کچھ چیزیں جس طرح گھنڈا پور صاحب نے سنگھانی جلسے کے اندر کیا اس سے پہلے ایک اتوار کو جس دن سیشن بنایا گیا اور کچھ نہ ہو سکا دو دو سیشنز بلائے گئے اور اس دن ووٹنگ نہ ہو سکی مولانا صاحب اس دن بلکل قابو میں ہی نہیں کسی کے آ رہے تھے انہوں نے بلکل لفٹ ہی نہیں کروائی تو حالات مجھے لگا کہ کچھ سیٹ بیک ہوا ہے اور اس بات کی بڑی کچھ بڑی ڈیپ ریالائزیشن بھی تھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو اب ہو رہا ہے یہ اس کا ایک کاؤنٹر میجر ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کچھ چیزوں کو کلوزلی اوبزورف کرتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے وہ شاید معاملہ ادھر ہی جا رہا ہے کہ آپ کو بددریج ایک کے بعد ایک دن کوئی نہ کوئی نئی سختی ہی نظر آتی ہے اور یہ جو ایک ڈسکنیکٹ ہوا ہے امران خان صاحب کے ساتھ اب میرے خیال میں اس کے پیچھے بڑا ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا well thought out strategy ہے کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ off the cup کسی نے کہہ دیا کہ جی ان کو یہ ساتھ رابطہ بند کر دیا جائے یہ by design ہوا ہے by strategy ہوا ہے and i think it has worked wonders for the government and for the establishment کے اتنا بڑا ڈسکنیکٹ ہے کہ پارٹی کو اگر آپ دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ وہ بالکل بہر خان صاحب کے پیچھے پڑ گئے ہیں ایک پارٹی ڈسرے میں ہے there is lack of communication کوئی cohesion نظر نہیں آ رہی اور بیانات بھی ایسے ہی ہیں جناب سلمان اکرم راجی صاحب مستہ نکال رہے ہیں یوٹیوبرز کے اوپر کہ بھئی آپ کے کہنے پہ تو ہم نے پارٹی نہیں چلانی اور نہ ہی ہم نے گرفتار ہو جانا ہے سب نے پارٹی کے اندر ورکرز worked up ہیں کہ بھئی ہم شیل کھانے کے لیے اور ماریں کھانے کے لیے باہر نکلتے ہیں اور اپنے گھروں میں بیٹھ کے یا باہر کھیتوں میں نکل کے ویڈیوز بنا کر پوسٹ کر دیتے ہیں so this is not how it's going to work لیکن میرے خیال میں یہ strategy دو چیز ہو سکتی ہیں یا یہ strategy اور policy shift دونوں ہے یا strategy ہے میرے خیال میں it's a blend of both کہ یہ policy shift بھی ہوا ہے اور رہنوہ بھی آپس میں ذہرے اجلاس میں بھی ہم نے دیکھا کہ لڑائیوں کی خبریں سامنے آئی اختلافات کی خبریں سامنے آئی علیہ من گنڈاپور حماد ذر کو کہہ رہے ہیں کہ خود تو باہر نکلتے نہیں ہو کارکنوں کو آگے کر دیتے ہو صرف خیبر پختونخواہ سے لوگ آگے آتے ہیں حماد ذر علیہ من گنڈاپور کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی تو کارکنوں کو ڈی چوک میں چھوڑ کر چلے گئے تھے یہ ساری خبریں ریپورٹ ہو رہی ہیں اب آپ نے کہا کہ یہ اگر بائی ڈیزائن تھا بائی strategy تھا تو اس کا بڑا فائدہ سامنے آیا ہے پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ سیو کو بہانہ بنا کے آئینی ترمیم کرنے کے لیے کہ کوئی پروٹیس نہ اور آئینی ترمیم حکومت کرنے میں کامیاب ہو جائے یہ پوری کی پوری یہ strategy تھی تو یہ strategy آئینی ترمیم تکی ہے یا پھر عمران خان صاحب کا رابطہ آگے بھی اسی طریقے سے منقطع رکھا جائے گا کیونکہ بہت زیادہ uncertainty تو بہرحال کارکنوں میں ہے اور غم و غصہ بھی ہے ان کی طبیعت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ تشویش ہے شاید صاحب یہ مجھے لگتا ہے اب یہ کچھ چیزوں کو جس طرح ہم دیکھتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایک policy shift ہے شاید جس consistency سے آپ کو یاد ہوگا کیونکہ آپ کے program کے اندر بھی روز عمران خان ریپورٹر آتے ہیں آپ کے بڑے زبدست اور وہ پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آج ریپورٹر سے کیا گفتگو کی ان کا facial expression کیا تھا انہوں نے کیا بات کی پھر کبھی وہ gang of three کی بات کرتے ہیں کبھی وہ ملک کے بادشاہ کی بات کرتے ہیں you know so on and so forth تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ چیزیں ان کی consistency کم ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شاید time limited ہو اور انیس تاریخ کے بعد یہ چیزیں دوبارہ کھول دی جائیں لیکن شاید یہ چیزیں اب اس طرح واپس نہ آ سکیں تحریک انصاف کے لیے یا عمران خان صاحب کے لیے کیونکہ چند لوگوں کا یہ کہنا ہے حکومتی حلقوں میں and obviously وہ جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ بڑے بہت ہی زیادہ طاقتور لوگ ہیں اور well connected ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جی جیل تو اب شروع ہوئی ہے عمران خان صاحب کی اصل معاملہ تو اب شروع ہوا ہے تو اگر میں ان باتوں کو دیکھوں تو پھر تو کوئی اچھے اثار نظر نہیں آ رہے